پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکینڈل ہدایت خلجی اور اس کی بنائی گئی نازیبہ ویڈیوز اور یہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل بھی ہو رہی ہیں آپ اس وقت پاکستان کا کوئی بھی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو ہدایت اگر آپ فیس بک دیکھتے ہیں تو ہدایت اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو ہدایت اگر آپ ویٹس اپ گروپ کھولتے ہیں تو ہدایت آخر کار یہ شخص ہے کون اور اس نے اتنی بڑی کار بھائی اور یہ کتنے عرصے سے ڈالتا آ رہا ہے کہ تمام تفصیلات میں آج آپ کے اپنے اس ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا میں سلمان مسیح ڈین پی فاسٹ نیوز یوٹیوب چاند کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو میرا اسلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دیکھنے اور سننے والے تمام اور نئے آنے والے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک نئی انفرمیشن آپ کا آسانی کے ساتھ پہنچ سکے سب سے پہلے تو میں آپ کو لڑکیوں کی کل تعداد بتا دوں سات لڑکییں جو ہیں وہ ہزارہ کی ہیں اور دو سو اکیس پشتون ترے سٹھ کے قریب بلوچ اور ستائیس کے قریب اردو سندھی اور پنجابی لڑکییں جن کی اس نے نازیبہ ویڈیوز بنائی ہیں یہ کرتا گیا تھا یہ کوئی ایڈ کے ذریعے یا ضرورت مند لڑکیاں جو نوکری کی تلاش میں اپنی سی ویز کا ہی ڈراپ کرتی ہیں تو اس طریقے سے یہ ان سے رابطہ کرتا رابطہ کرنے کے بعد انہیں اپنی مقامی جگہ پہ بلاتا اور بلانے کے بعد ان کے ساتھ فلرٹ کرتا فلرٹ کرنے کے بعد افیر کا رنگ دیتا اور دینے کے بعد یہ ان کی نازیبہ ویڈیوز بناتا اور بنانے کے بعد یہ انہیں بلیک میل کرتا اور بلیک میل کرنے کے بعد انہیں یہ ایک مقروض دھندے پر لگاتا اب جو سب سے بڑی بات اس کیس میں دیکھی جا رہی ہے کہ اس کیس میں ہدایت خلجی صاحب کو بھی پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اس سور کو پکڑنے کے بعد اس کو بچانے کے لیے بہت بڑی طاقتیں جو ہیں وہ میدان میں بھی آ چکی ہیں ایسا کیوں؟ اس کا مطلب کہ یہ کوئی شخص معمولی چیز نہیں ہے اگر آپ اس کی فیس بک یا سوشل میڈیا کی زندگی دیکھیں تو اس کے اندر اس کی نوابی کا ایک جھلک جو ہے وہ آپ کو صاف صاف دکھائی دیں گی لیکن کوئیٹا پولیس کو ایک بات کی دات تو ضرور دینی پڑے گی کیونکہ اس کی نگرانی جو ہے وہ ڈی آئی جی فدا حسین صاحب خود کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کو ہم ضرور مسالی بنائیں گے لیکن انہوں نے ایک بات کا خدشہ پھر کر دیا ہے کہ اس میں ان کو بچانے کے لیے بہت بڑے نام اس میں سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں اس میں بیوروکریسی بھی ہو سکتے ہیں اس میں اور بہت سے وہاں کے مقامی وڑ وڑیرے بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے حیران کن بات ہے کہ کوئیٹا جیسے شہر میں علاقے میں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی ہاں یہ واقعہ کہیں بھی پاکستان کے کسی اور شہر میں بھی ہوتا تو شاید ہمارے لیے اتنا ہی قابل مضمت ہوتا لیکن کوئیٹا بلوچستان یہ ایسے علاقے جہاں پر خواتین کی بہت زیادہ نگرانی کی جاتی ہے لیکن آخرکار یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے اس ایف آئی آر میں جو درج ہوئی ہے اس کی تمام وہ دفعات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چونتیس اور چونون اے بے لباس کرنے کی دفعہ ہے اچھا تین سو پینسٹ بی تین سو چھہتر پانسو چھے تین سو چھہتر اے ریب کے حوالے سے تین سو پانچ تین سو چوون اے اور چار سو چھانوے جسم فروشی کے حوالے سے بھی تمام وہ دفعات جس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے وہ تمام دفعات جو ہیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں اب دوسری بات آپ کو بتا دوں اب یہ اڈے کتنے عرصے سے چل رہے ہیں ابھی تک جو تحقیقات کے مطابق جو پولیس کو جو چیزیں ملی ہیں جو ڈوائسز ملی ہیں جو لیک ٹاپس ملے وہ تقریباً اب سے دو سال یا تین سال کا پرانا جو ڈیٹا ہے وہ پنجاب کوئٹا پولیس کو مل چکا ہے وہ ملنے کے بعد اس کے پر جب تحقیقات اب سات روزہ ریمان لیا گیا اور اس کے اندر جو چیزیں برامت ہوئیں گے یہ تقریباً تین سو سے اوپر خواتین کی ویڈیوز جو ہیں اور اس کی ویڈیوز کے اندر ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں کہ خاتوم کا ساتھ جس طریقے کی زیادتی ان ویڈیوز کے اندر ہے یقین جانے میں اگر وہ آپ کو بتاؤں تو آپ سن نہیں سکیں گے اتنی انتہائی خطرناک طریقے سے کوئی ایپ مجھے بتاتے ہوئی یہ بہت شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کو کس طریقے سے ایکسپلین کروں کہ وہ کس طریقے کی بہہدہ ویڈیوز ان سے بنواتا کس طریقے سے ان سے سٹائلز کرواتا کس طریقے سے ان کو مارتا اور ان کو خود مارنے کو کہتا اور کس طریقے سے اس ظالم شخص نے خود وہ سٹک پکڑے تاکہ وہ اس کی بات نہ مارے تو وہ مانے تو انہیں مارتا اور دوسرا ہی بڑی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سننے کے بعد آپ خود پریشان ہو جائیں گے اب لاسٹ ٹیم جو دو لڑکیوں کی لوکیشن جو ان کے گھر والوں نے ایف آئی آر درج کروائی تو اس کی لوکیشن جو ہے وہ افوانستان کی آئی ہے اب یہ وہاں پر کیسی گئی آخر کار بارڈر میں موجود کچھ ایسے اہلکار جو اس کے ساتھی ہیں جو ملک اور قوم کی بدنامی کا باعث ہے ان کی وجہ سے یہ لڑکییں بارڈر کراس کی اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کی اوپر مجودہ حکومت زہر وفاقی حکومت کے بھی اس کے اوپر بہت بڑی ذمہتاری بنتی ہے وہاں کی صوبائی حکومت کی بھی بہت بڑی وہاں پر ذمہتاری بنتی ہے لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں اس کو بچانے کے لیے تمام وہ بڑے شیطان نما لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں کیونکہ اگر یہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں یا ان ویڈیوز کا سراغ کہیں اور جاتا ہے تو ان کی لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کی بھی خود کی جو کالی کرتوتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس لیے حدایت خلجی کو بچانے کی بھرپور اور سرطور کوشش کی جاری ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو سزائیں تو بہت مشکل ملتی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور وفاق میں ایک بہت بڑا ان کا رول بھی ہے عمران خان صاحب خود اس بات کا نوٹس بھی لیں اور نوٹس لیا بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر خود تحقیقات کریں اور ایسے ناصور جو قوم اور ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے انہیں سخت سے سخت سزا مل سکیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد ہمیشہ اپنے بچوں اپنے بڑوں کا سب کا خیال رکھیں